اوم نمس شدیت جہر احمد نمس شدیت جہر احیسا پرمو دھرم کی آچار گروہر سے کند کند بھگوان کی آچار گروہر سے جیان سکر ملی مہارات کی جنہ کرنپچہ سندہ چنہ آچار بھگن دکتہ ساکرچہ مہامنی راج کی سمسکت آچار سندہ کی ہم اپنے وکات کرنا چاہتے ہیں کس کی معجم سے کرنا چاہتے ہیں یہ بہت سارے وعیباؤ ہے ان کی وکات میں ہمارا وکات ہو جائے گا آج یہ سوچتے سوچتے یہاں تک تو اپنے بارے میں سوچنا پھر بھی ٹھیک ہے اپنے کار میں نہ بھی جاؤں لیکن یہ سوچتے سوچتے اروس پروس کی انتی نہ ہو ہوں کیا آپ اپنی انتیت کو چاہتے ہیں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی اپنے سوہم کے بارے میں سوچتا ہوگا یا وہ بھی مان لو آپ جیسے دوسری کی بیوکانس نہ ہوں یہ سوچے رکھ جائے گا پھر دونوں کے پاس دھرم نہیں رہے گا آچار کہتے ہیں ہمارا ہٹ دوسری کے ہٹ کے بارے میں سوچنے پر بھی آدھارت ہے دوسری کا ہٹ ہوئے سوچیں گے ہم سوات چاک کر رہے ہیں پھر کے بارے بھی سوچ رہے ہیں پھر کے بارے بھی سوچنا ہے تو ان کے ہی بھی وکاس کے بارے بھی سوچوں کہ یہ دھاروی کو ہمانا جاتا ہے لیکن اس کی قیمت بہت ہوتی کتنی ہے قیمت یہ تو زیون کو بھی آپ بھیج دو تو بھی یہ مل نہیں سکتا آپ کو چاہیے مکت مل رہا ہے کوئی پیزہ خرج کرنے کی آوست سکتا نہیں اوروز پاڑوز میں سب کا ہٹ ہو جب سب کا ہٹ ہو اس پرکار سوچیں گے تو اپنا ہٹ کس میں ہوتا ہے اس پرکار کی ساتھوک بھاو رکھڑے سے گنشپ پرمودب کہا ہے گنیوں کو دیکھ کر کے پرمود کا بھاو اُلناس ہونا چاہیے کہ تو ہماری ناک کیا ہوتی سکڑ جاتا ہے دوسری کی بات کرتے ہیں تمہارا سردرد ہوتا ہے آپ کا سردرد بہت پرشکشک لگتا ہے کتنی کلی کے پاس جا کر گئے پرشکشن لیا ہے اس کے لئے ویڈیالے ماں ویڈیالے ویشو ویڈیالے کھولنے کی آبس شکتہ نہیں ہے یہ ساتھوک بھاو ہمارے پرتے کے دل میں ہونے لگ جائے تو آچار کٹے گنیوں کی پرتے وہاں تھوڑا سے بھی کر رہا ہے کم سے کم لائن پر ہے گیر لائن پر نہیں ہے انماری کی اور نہیں جا رہا ہے سنمارت پر آتا تھوڑا بھلی آ جائے ہم اس کو پروت سائز کریں گے کل اس کا وہاں دکاس کرم بڑھ جائے گا گنیوں کی پرتی پرمود بھاو رکنا گناہ دکیش وافرما گن کے ازک جن کے پاس ہے ان کے پرتے بھی رکھو پرمود بھا پرساد گن ہونا چاہیے دوسری کو دیکھ کر کے آپ کو لاس آنا چاہیے آپ کو آنند ہونا چاہیے سکھ کے معروپن لگنا یہ بہت کٹھن ہوتا ہے جاندہ پیشہ کماؤں گے تو دیکھنے کی اوڑ بھی آپ کی سمتان جا سکتے ہیں آگر اس کو خرچ کہاں کریں گے بس خرچ کرنا ہے تو ایسا کرو تو ہو جائے گا اس کے دوارہ آپ کا ابھیمان بڑھ رہا ہوتا ہے آپ کو ابھیمان بڑھا نہ ہی کے گھٹا نہ اب گھٹا ہے تو کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دیکھو انہیں کا مان سمبان تو ہو رہا ہے ہمیں کوئی پوچھتا ہے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اس لئے پوچھنے کے لئے لئے کرتے ہو رات دل کرتے ہو آج مسلم میں بکشت دیش بھی مانی جاتے ہیں اور کچھ لکاس سین بھی ہیں بکشت والے ہمیشہ ہمیشہ سوچتے ہیں ہمیں بکشت رہی رہے کینٹو ان کے لئے بکاس نہیں ہوگا تو آپ کیا سوچ رہے ہیں بلکل گلت سوچ رہے ہیں کیونکہ اس سے دھرم سین ہو جاتا ہے دھرم کی بکاس کے لئے مہا چندرمہ کا اوڈے چاہیتا ہے ساگر اوڈ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے کیوں چندرمہ کا اوڈے ہوگا ہے پور چندرمہ جب اوڈے کو پھراب ٹوٹا ہے تو اس میں جوار ہاتے آنے لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ ہی وہاں نیچے کی اوڈ بھی جاتا ہے یہ اس کا سبحہ ہے دھرماتنا کا بھی سبحہ ہونا چاہیے دوسری کی بکاس میں ہمارا کچھ سیوگ نہیں ہے تو ہم ان کے لئے سیوگ پھرلان نہیں کرنا چاہیے یعنی اس سے بپریت کبھی سوچنا نہیں چاہیے چرچا کرنا نہیں چاہیے اور شریر کے دوارہ بھی اس پرکار کی چیستہ نہیں کرنا چاہیے آچاروں نے اس کو اس پرکار سوچنے کے لئے بات دکیا ہم لوگوں کو کیا سوچنے کے لئے یہ سوچو ان کا بکاس ہوا کچھ نہیں سمجھے بہت اچھا ہوا ان کا بکاس کچھ ہوا رات دن تو مہیں پریشن کر رہا میرا تو وہ نہیں رہا ان کا کسے ہو گیا تب آچاروں نے کہا انہوں نے پور جیون میں بھی اس پرکار کا پورشارت کیا تھا دھارنی کو آتاورن میں رہے تھے اوروں کو بھی لگایا تھا اوروں کی کسٹ کو دھور کرنے کے لئے اپنا کسٹ مان کرکی ان کو دھور کیا ہے اس پرکار سویم جیسے چاہتے ہو اپنی لئے اسی پرکار دوسرے کے بارے میں سوچنے سے یہ بھکاس ہوتا ہے اب یہ سمی تشن کی پھرابتی کے لئے یہ بھی ایک ہیتو بتایا ان کے بھکاس کیوں ہوا یہ سوچو میری ہم دونوں کا دھکان تھے ہم دونوں کی سب کو چھوٹے بھی ان کا بھکاس کیوں ہوا اور میرا کیوں نہیں ہوا جیسے تیتوانکر اسے ڈڑنے کیلئے گیا ہو یہ بتاؤ تو کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے انہی کو پوچھو یا سویم اپنے آپ یاد ہو جائے گا تم کو کہ انہوں نے سمجھانے ہمیں سمجھا تو رہے تھے لیکن میں سمجھانے وہ کام کیا ہی نہیں میں کیوں کروں میں اپنے آپ نے یقاس کروں تو وہ چھوٹ گیا اس نے اور آج آپ کی سمکہ چھو کر کے بھی اوپر کی ککس میں بیٹ میں چھلے گئے اور یہ گلتی میری ہے انہوں کا تو ہمارے سیجو مل رہا تھا میں نے اس کو ٹھکرا دیا اس بات کو نے کر کے آچار نے کہا سمجھ درسن کی پراکتی کے لیے دھرم کی بارے میں آپ سوچو اور دوسرا سبکار کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو گے تو اٹیس میں ہم نے ایش کچھ کیا ہی نہیں بنا کیے یہ کبھی ہی پرنا نہیں نکلتا رات دن بچی کرتے ہیں تب پرتم سینے میں آتے سکھ تو اپنے اوڑ جاتا ہے جائے گا کب بھوجنازی کب کرے گا ویڈیا لے جانا تو یہ بات بار میں سمجھ میں آ جاتے ہم نے ادھین کیا نہیں اور پرنام کی اوڑ دیکھ رہے ہیں پھر بعد میں لگ دے پیپر میں گرو جی کرپاں کبھی ہوتے نہیں تمہارے اوپر کھون کرپاں کرے گا دکشن میں کرپاں کیلئے کرپاں تو ہونے چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ کھان ہو گن تو اس کو دان لیا آنکر سوہے آپ کو کس نے ملے اوڑٹی جنو اوپر سکھے تیٹیس بھی نمبر نہیں مل پا رہے اور پھر میں ہاں پھٹم سرینی والے آئے ہیں وہاں تک چلے جائیں کیسو جاؤ ہوا یہی چل رہی ہے آرکشن کا پرنام ہم نے کچھ ادین میں نہیں کیا لیکن یہ ہی آتا ہے کہ ہاں آنکھ چاہتے ہیں لیکن بینا پھجیس سوہم کے سرینی سرینی کی کانتری کے بارے میں سوچ تا ہے آدھین کی بارے میں سوچ تا ہے تو وہ نشت روپ چے انہوں نے کیا ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سوچ پھجیس کرو پھجیس نہیں کرو گے تو کبھی بھی آپ کھایا ہوا جو انہیں اس کو پچا بھی نہیں سکو گے ہاں بچوں کو جانا پیسہ مت دے لاؤ کیون تو اس کو پھجیس سکھاؤ تو وہ اپنے آپ پیسہ پیسہ ہم بھی کرنا جانتے ہیں پیٹا اسنے دیلو دکان کو نہیں ہم ڈائیں گے بڑے نگروں میں اور کمہ کر دکھائیں گے کمائیں ایسی ہوتی ہاں بیٹا ابھی تو پہلے دیکھتو تو کیا ہو رہا ایک پائی نہیں تمہارے پاس ہمیں دینی کی کوئی آپ شکتہ نہیں ہم اکھلے ہوں جائیں کرمت نہ چاہیے یہ شکاؤ نہیں ہوتے کرپا تو انہیں کے اوپر برستی ہے بھگوان کی کرپا کون دستیم اپنے آپ کو سمبالتا ہے تو سمبالتا ہے تو بھوسری کو سمبالنے کی کیا ہو سکتا ہے تھوڑے بہت ہاتھ لگا دو ٹھیک دیکھیں پریش ہم تو اپنے کو کہنے کیونکہ اپنے پیٹ بھی دانا ہے وہ تب ہی پس سکتا ہے جب ہم محنت کریں جب ہم پرش کریں جب ہم ساتھ بھاو کریں گے کشا بھاو رکھیں گے تو کھایا ہم پچتا نہیں کیا ہوتا کروڑ کے ساتھ مان کے ساتھ مایا کے ساتھ جدی آپ بھو جن آدھ کرتے ہیں نشت ہے پجنام نکلتا تم نے ایسا ایسے بھاو کی اس نے تو ایسا یہ پچا ہی نہیں اور پچ سکتا ہی نہیں جب کھایا ہوا آن یہ نہیں پچے گا تو گھر میں بہت میوہ مشتان ہے وہ کن کے لیے آپ روح کی ریشیب میں نہیں ہے رب پتی بھی کھ رب بھی ہے لیکن اچھے کھاتے ہوں گے پیٹے ہوں گے اچھے کیا دبائی تو اچھے کھاتے بہتر اچھے دیو کر سکتے گیو نہیں کھا سکتے سب کھر نہیں کھا سکتے گھی نہیں کھا سکتے دودھ نہیں لے سکتے کون سے رہ گیا بتا سب ہی دوک گھی تو گھے دیا یہ سب نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے پھر کیا کھا سکتے دکٹر لو کہتے ہیں کم کھاؤ یعنی دکھ کا شیون کرو دکھ ہم سہ چی ندہ اس پرکار مولا چرم میں پاٹھایا جتنے آپ دکھ کو سہن کروگے اتنے ہی گھر جاؤگے شکتی آئے گے پریسیوں کرنے کی کشمتہ آئے گے انسا ایسے بیٹے ہوگے مہراد یہ بیٹا چل نہیں چل نہیں پا رہا ہے آپ نے چلائے نہیں تو کیسے چلے گا لان پیار زیادہ کرنے سے وہ چلنا پھونچائے اپنے آپ چلے گاؤ ماں پر جا کر بیٹا آپ بیٹا سہیو نہیں اٹھوگے اب کھسکے گا کھسکتا کھسکتا آئے گا تو اپنے آپ ایک بار اٹھ کر کے بیٹنا بھی چاہو کر دے گا اپنے آپ بھٹی آجائے گی اسی پرکار اس کو پالا جاتا پوچھا جاتا کہ تو جب وہ یوہ ہو جائے اس سمیں اس کو کہا جائے گا تم اپنا سما لوا یہ گھر ہی تمہارا ہے میرا یہاں پر کچھ نہیں اس پرکار آپ پرشترم کیوں دکھوگے آرکشن اپنے آپ ہی سماپ ہو جائے گا کہنے دوسرے کو سہیو تو دیو لیکن ایسے نہیں کہ آرام تنبی کے ساتھ دے دو یوکیتا کا ہی مولیانکن ہونا چاہیے بھارت میں اس کی بہت کبھی ہو گئی ہے یوکیتا کا پرکشن ہوئی بینا یہ پرشترم کر ہی نہیں سکتے ایک بات چٹکا لگ جانا چاہیے اس کو بیٹر سے روچی جاگر ہو لینا چاہیے بھویل کی ریچھا نہیں ہوتی اور کھاؤ بیٹر کچھ نہیں کھائے گا پھر دو اکھلان پڑے گی اس لیے اس کے ادی پن کی ور دیکھو اس کی وکاس کی اور دیکھو وکاس کی سامگری کی اور دیکھو وہ کیا کھانتا کیا کیسہ رہتا آدھی آدھی یہ دیکھا کرو تاکہ آپ اپنی جیون کو جس فرقار بنا لیے اس فرقار اس کا بھی بن جائیں اس کو دیو دی درشن کہا دیو کی ردھیوں کو دیکھنے سے ہمیں سمی دیشن پرام ہو سکتا ہے اس کا آٹ دوسری بھکتی جو اپنے کاریوں میں بیست ہیں اس کو دیکھنے چے بھی ہمیں اپنا بود ہو جاتا ہے اور اس کی انسان ہم چل سکتے چلتے ہی یہ پھیڑ چل نہیں مانے جاتی کین تو یہ ایک لائن سے ہونے سے اپنے آپ ہی ہاں اپنے آپ ہی وہ سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے جیسے مان لو کسی کو دیکھ کر کے دو ہسنے لگے ہم تو ہسنے لگے تو وہ جیسے یہ دو کیوں ہس رہیں تو آپ کو دیکھ کر کے ہس رہیں سمجھ میں آ گیا وہ اپنے کمیج کو دیکھتا سیڈ کے وہ دیکھتا نیچی کے بٹن اوپر رکھ دیا آپ لوگ بھول ہوگا نا بجار میں نکلنے سے پھول میں دیکھ لیتے یہ ہسنے لیتے اس کو دیکھ کر کے کئی لوگ اپنے آپ کو سمجھ لیتے آپ بہت اچھے ہیں دیوار جی درشن کو یاد رکھیں دوسرے کی انتی کیوں ہوئی ہے ان کو ویبھو کیوں ملا ہے ان کو کانتی کیوں نہیں ملی ہے آجی آجی سوچنے سے اپنی گلتیاں سامنے آ جاتی ہے آنا ہی چاہیے اور یادی مان لو دوسرا بیکتے آپ کی گلتی کو بتا دیتا ہے پرام میٹر ماننا چاہیے اٹھ کو ہم اپنے دوست کو نہیں پہچان پائیں اور یہ ہمارے لئے بتا دیا یہ بہت گرو مانا جاتا ہے ساستروں میں کہا تم تو ہمارے لئے گرو بن گئے کیونکہ مجھے سمجھ میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نا آج آپ نے بٹا ہے اپنے آنکھوں میں کچھ جر جائے صحیح بٹاؤ کہ بھائی جلدی آجاو جلدی آجاو تم کیا ہو گیا میری آنکھوں میں کیا گر دیکھ لگ تم آنکھ میں جکھو اس آنکھ کو کہ لینا کیا گر نکال لے آنکھ میں جو گر جاتی بس تو اس کو دوسرا ہی دکھا سکتا نکال سکتا اس لیے آپ دوسرے کے لئے سای یوگ دیو دوسرا آپ کے لئے اپنے آپ ہی سای یوگ دے گا اس پھکا دونوں کی بکار پارترم پرارم ہو جائیں گے آج تو دوسرے میرے جالا ہو آپ اچھے باگی کر کے آئے 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 دوسرے درشن کے مادیم سے ہمیشہ یاد رکھنا اور دوسر ساتھی دنگاتی ہیں انکو بھی بٹا دینا آئی انسا پارو ڈاری آئے آئے آئے